جو ویسے میں لے کے آیا وہ تو آپ نے میری تبدیل میں سنا ویسے اور بھی بہت کچھ تھا کہنے کے لیے لیکن وقت نے اجازت دی نہیں ہم تو صرف یہ امید لے کے یہاں آئے ہیں کہ تھوڑا سا ہم میں اور لوگوں میں بالخصوص 2019 کے بعد جو ایک تھوڑا سا فاصلہ بنا ہے اس کو دور کرنے آئے ہیں میرے کئی سارے یہاں پہ سیاسی ساتھی ہیں جن سے کچھ سالوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور میں جناب ہمارے جو صدر محترم ہے فاروق صاحب ان کے طرف سے یہاں مبارک بادی کا ایک پیغام بھی لے کے آیا ہوں کہ حالی میں ڈی ڈی سی الیکشنز میں یہاں جو ہماری کامیابی ہوئی اور اس کے بعد جو ڈاکٹر شان صاحبہ چیئر پرسن بنے تو ضروری تھا کہ یہاں آئیں اور تھوڑا سا ان کی بھی حوصلہ اوزائی ہیں سر آمر ماغرے کی ڈیڈ بڈی بڑی بدقسمتی بات سر آپ نے احتجاج بھی اس طرح کے حالات یہ کسی کو بھی ہم چاہتے ہیں ان کے والد صاحب کے حوالے کی جانی چاہیے ہیں کیا سر آپ اس کو لے کے احتجاج پہ بیٹھیں گے کیونکہ پہلے آپ جب بیٹھے تو اس کی وجہ سے اس پریشر کی وجہ سے ہی سیویلین ڈیڈ بارڈی کشمیر میں واپس ملی تھی مرکزی حکومت تو الیکشن کرنے کے لئے تیار ہے آپ کو یہ سوال یہاں کی انتظامیہ سے کرنی چاہیے کیا وہ الیکشن کرنے کے لئے تیار ہے مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ جہاں وزیراعظم صاحب اور ہوم منسٹر صاحب الیکشن کی بات کرتے ہیں اس الیکشن کو سیبوٹاج کرنے والے یہاں کی انتظامیہ ہے جمہو کشمیر کی یوٹی ایڈمنیسٹریشن کیونکہ یہاں اتنے سارے بے تاج بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاور جو ہے دوبارہ لوگوں کو ٹرانسفر ہو آپ دیکھیں انشائیتوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا الیکشن کرائے باڈیاں بنائیں لیکن جو پاور جن کو ٹرانسفر ہونے تھے وہ کیے نہیں کیونکہ یہاں سیکریٹریٹ میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو چاہتے ہیں کہ سارا پاور سنٹرلائز طریقے سے ان کے پاس ہو تو مجھے اب دیکھنا پڑے گا کہ پلٹا کس کا بھاری ہے وزیراعظم صاحب کا کہ یہاں کی انتظامیہ کا اگر پلٹا وزیراعظم صاحب کا بھاری ہے تو انشاءاللہ پھر مارچ اپرل میں الیکشن ہوں گے لیکن اگر یہاں کی انتظامیہ کا پلٹا زیادہ بھاری رہا تو پھر الیکشن ہوں گے نہیں جب ہوں گے تو ہم اس کے لئے تیار ہیں میں تو چاہتا تھا کہ میں ایک بدلہ ہوا رامبن دیکھوں ایک رامبن ایسا دیکھوں جس پہ کہ ہر کونے میں ترقی اور ڈیویلپمنٹ کا ہمیں ثبوت دکھے لیکن بدقسمتی سے مجھے لگ بھگ ماں سوائے نیشنل ہائیوے کے فور لیننگ کا جس پروجیکٹ کو جناب ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب نے اپنے دور میں شروع کیا اس پروجیکٹ کے علاوہ مجھے زمینی سطح پہ کچھ نیا نظر نہیں آ رہا میں تو چاہتا تھا کہ دو ہزار انیس کے بعد یہاں پہ ایک نیا دور شروع ہو یہاں کے لوگوں کے ساتھ وعدہ ہوا لیکن وہ دور مجھے نظر نہیں آ رہا اب کہاں ہے وہ انویسمنٹ اگر آپ نمبر کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ ہائیوے پہ ہیں لیکن ایک ہائیوے ایک ریلوے لیکن اس سے مصیبت یہ ہے کہ سارا فگر ڈسٹورٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ہائیوے اور ریلوے بننے سے آپ کا سکول نہیں بنتا آپ کا ہسپتال نہیں بنتا آپ کی سڑکیں نہیں بنتی آپ کا ووٹر سپلائی سکیم نہیں بنتا آپ کا ویٹنری سینٹر نہیں بنتا یہ ہی تو بدقسمتی ہے کہ آپ اوور آل فگر دیکھیں ہاں بے شک آپ کا ہزار کروڑ